اسلام علیکم ڈیئر ویورز ہم آپ کو آپ کے اپنے چینل عباسی ہیلتھ کرب میں خوش حمدید کہتے ہیں ناظرین آج ہم مشہور زمانہ گولی ڈسپرین کے بارے میں ڈسکس کریں گے ڈسپرین ہے جیسی گولی ہے جو پھار کی چوٹی بڑے بڑے شہروں اور کسپوں میں ہر گھر میں پائی جاتی ہے اور ہم لوگ اسے کافی عرصے سے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں ناظرین ڈسپرین سردرد، مائیگرین، دانت کا درد، شٹیکہ کا درد، پیریڈ سپین، گلے کے درد اور جوڑوں کے درد کے لیے انتہائی مفید ہے ناظرین ڈردوں کو کم کرنے کے لیے ڈسپرین سے اچھی اور بہتر دعا کوئی بھی نہیں جو کہ ہم فسٹ ایٹ کے طور پر دے سکیں کیونکہ ہمارے گھروں میں، ہمارے دھیاتوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے کسپوں میں ہر وقت ڈاکٹرز دستیاب نہیں ہوتے اور پہلی فرصت میں ہم لوگ مریض کو ڈسپرین ہی دیتے ہیں کیونکہ ڈسپرین ایک ایسی گولی ہے جو کہ ہر دکان، ہر سٹور اور ہر بیکری وغیرہ میں پائی جاتی ہے اسی لیے ہر گھر میں ڈسپرین موجود ہوتی ہے ناظرین، ڈسپرین بلڈ پیشر کو کم نہیں کرتی ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈسپرین بلڈ پیشر کو کم کرنے والی میڈیسن ہے حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ڈسپرین انٹی کاغولنٹ ہے جو کہ صرف اور صرف ہمارے جسم میں خون کو پتلا کرنے کا کام کرتی ہے ڈیر ویورز، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ڈسپرین کھانے کو اپنا معمول نہ بنائیں یہ نہیں کہ ہم روزانہ ڈسپرین کی گولی کھائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا کام کریں یا ہم سویں کیونکہ اکثر لوگوں کی یادت ہوتی ہے کہ وہ جب کام کائے سے تھکے لوٹے گھر واپس آتے ہیں تو وہ ایک گولی ڈسپرین کی کھا کر لیٹ جاتے ہیں ڈیر ویورز، ڈسپرین کھانے کے بارے میں سب سے بڑی اتیاط یہ کریں کہ ڈسپرین کبھی بھی خالی پیٹ نہ لیں ناظرین اس سے آتوں میں زخم پیدا ہو سکتے ہیں اور ڈسپرین کا زیادہ استعمال وومٹنگ یعنی الٹی اور دل کا گبرانہ مطلی کا آنا، غنودگی یا بدحازمی کا سبب بھی پیدا کر سکتا ہے ناظرین ڈسپرین پریگننسی کے دوران نہیں دی جاتی یعنی ایسی ماں بہنیں جو کہ پریگنٹ ہوں وہ ڈسپرین کھانے سے گریز کریں کیونکہ ڈسپرین سے ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے دل اور گردوں پر اثر پڑ سکتا ہے ناظرین ڈسپرین، سردر، مایگرین یعنی ایسا در جو آدھے سر میں ہوتا ہے جس کو نمسری بھی کہا جاتا ہے یا دانت کا در اور شکیقہ کے دردوں کے لیے ایک انتہائی بہترین دعا ہے ہمیشہ دعا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں ہمارا یہ ڈسپرین کے بارے میں بات کرنا یا ویڈیو بنانے کا مقصد ڈسپرین کو پروموٹ کرنا یا ڈسپرین کی کمپنی کو پروموٹ کرنا ہرگز نہیں بلکہ یہ صرف اور صرف ویڈیو جو بنائی جاتی ہے یہ اگائی کے لیے بنائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو بنیادی ملامات جو ہیں وہ ان کے گھر پر میسر ہوں تاکہ وہ ڈسپرین کیسے لیں کب لیں اور کیوں لیں تاکہ ان کو اس بارے میں مکمل ملامات مل سکیں ڈیئر ویورز اسی کے ساتھ ہم اپنے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل آباسی ہیلس کلپ کو سبسکرائب ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے اللہ حافظ